بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں کراچی حلوہ امید ہے آپ آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی ہم بہت آسان طریقے سے آپ کو کرن میں موجود انگریڈینٹ سے بنانا سکھائیں گے اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیں اب ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چاشنی تیار کر لیتے ہیں چاشنی بنانے کے لیے ایک پین میں ایک کپ چینی ڈال لیں اور ایک کپ پانی ڈال لیں آج ہم نے ایک تار کی چاشنی تیار کرنی ہے جب چینی میلٹ ہو جائے تو آپ اس میں ایک لیمن بھی ڈال لیں اب ہماری چینی میلٹ ہو چکی ہوئی ہے اب ہم اس کو مزید پکا لیں گے دس منٹ تک ہماری چاشنی بن کر تیار ہو جائے گی اب ہماری چاشنی بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کی کنسسٹینسی چک کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تار کی چاشنی ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم ایک برتن میں آدھا کپ کون فلار لیں گے اس کو ڈیر کپ پانی میں مکس کر لیں گے اب ہمارا کون فلار پانی میں مکس ہو چکا ہے اس میں کوئی لنس نہیں رہنا چاہیے اب آپ ایک موٹے پیندے کا برتن لیں اس کو چولے پر رکھیں اور اس میں یہ کون فلار کا مکسر ڈال دیں اس کو آپ تین سے چار منٹ پکائیں گے تو آپ کا کون فلار گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اس دوران آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے ورنہ اس کے اندر لمس ڈال جائیں گے اب ہمارا کون فلار کا مکسر گاڑا ہو چکا ہے اب اس میں ہم تھوڑی سی چاشنی ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے چاشنی کون فلار کے مکسر میں حل ہو جائے گی پھر باقی چاشنی بھی ہم اس میں تھوڑی تھوڑی ڈال کر اس میں ساری چاشنی ڈال کر ہم حل کر لیں گے چمچ آپ نے پرابر چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ ڈالے اب ہم نے ساری چاشنی اس میں ڈال دی ہے کون فلار کا سلوشن اس کو آہستہ آہستہ سے اپنے اندر مکس کر لیں گے جب کون فلار کے مکسر میں آپ کے چاشنی اچھی طرح حل ہو جائے تو پھر آپ ایک ایک چمچ دیسی کھی یا بناسپتی کھی ڈال کر اس کو مکس کرتے رہے ہیں ٹوٹللل تین چمچ ہم اس کے اندر ڈالیں گے گھی چھوڑنے سے اس کے اندر شائن آ جائے گی اس ٹائم پر ہم اس میں اپنی پسند کا کوئی بھی کلر ڈال سکتے ہیں میں نے گرین کلر کا استعمال کیا ہے آپ کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں کلر ڈال کر بھی ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے اس مکسٹر کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ پین کو نہ چھوڑنے لگ جائے اب ہم اس مکسٹر میں روسترٹ نٹس ڈال دیں گے نٹس کو بھی مکسٹر میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہمارا مکسٹر ریڈی ہو چکا ہوا ہے اب بیس کے لئے ہم مولٹ کو تیار کر لیں گے مولٹ میں تھوڑا سا کھیٹ ڈال کر اس کو ہاتھ کی مدد سے گریز کر لیں گے جس سے آسانی سے ہمارا ہلوہ ٹی مولٹ ہو جائے گا ہم نے ہلوے کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ وہ پین کو نہ چھوڑنے لگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہلوہ تقریباً پک چکا ہے ہمارے ہلوے نے پین کو چھوڑ دیا ہے اب ہم ہلوے کو مولٹ میں ڈال دیں گے مولٹ میں ڈالنے کے بعد ہم سپیچولا کی مدد سے ہلوے کی سرفس کو سموتھ کر لیں گے پھر اس کو فریچ میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا ہلوہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اب ہم اس کو تھوڑا سا چھوڑی کی مدد سے اس کے کورنر کو چھڑوا لیں گے آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارا ہلوہ بہت آسانی سے ڈی مولٹ ہو گیا ہے اب اس کے سلایسز کر لیں اس کو آپ سرف کریں اور خود بینجوائے کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ بینجوائے کریں امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اب اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت آسان ریسپی ہے اب اجازت دیجئے گا ملیں گے اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے